مہترم ناظرین کرام اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو ابراہیم علیہ وسلم کا قصہ بھی سنا دیجئے جب ابراہیم علیہ وسلم نے اپنے باپ آذر اور اپنی قوم سے کہا تھا تم کس کی پوجا کرتے ہو ابراہیم علیہ وسلم کے قوم نے جواب دیا ہمبتوں کی پوجا کرتے ہیں اور انہی کے پاس مجاور بنے بیٹھے رہتے ہیں ابراہیم علیہ وسلم نے پوچھا جب تم انہیں پکارتے ہو تو کیا یہ تمہاری بات سنتے ہیں کیا تمہیں کوئی فائدہ یا نقصان پہنچاتے ہیں ابراہیم علیہ وسلم نے جواب دیا نہیں بلکہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایسا ہی کرتے ہوئے پایا ہے ابراہیم علیہ وسلم نے کہا دیکھو تو صحیح تم جن کو پوچھتے ہو تم اور تمہارے گزرے ہوئے باپ دادا بھی پوچھتے رہے ہیں بے شک یہ سب میرے دشمن ہیں جو جہنم میں لے جائیں گے رب العالمین جہان کے پالنے والے اللہ کو چھوڑ کر وہ میرا دوست ہے جو جنت میں داخل کرے گا جس اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے پھر وہی مجھے سیدھا راستہ دکھاتا ہے وہی اللہ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے وہی اللہ شفا دیتا ہے اور جو مجھے موت دے گا پھر وہی اللہ زندہ کرے گا اور اسی اللہ سے میں امید رکھتا ہوں کہ وہ قیامت کے دن میرے گناہ معاف کر دے گا عبراہیم علیہ السلام نے دعا کیا میرے رب مجھے فیصلے کی حکمت عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں میں شامل کر دے واجعل لی لسان صدق فی الاخرین اور آنے والی لوگوں میں میرا ذکر خیر اچھا نام باقی رکھ واجعل لی من ورست جنت النعیم اور مجھے نعمتو والی جنت کی لوگوں میں شامل کر لے واغفر لی ابی انہو کان من غال لین او میرے باپ آذر کو معاف کر دے بشک وہ گمراہوں میں سے تھا وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ اور اس دن مجھے رسوہ نہ کرنا جس دن لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا يَوْمَ لَا يَنفَو مَالُونَ وَلَا بَنُونَ جس دن نہ کوئی مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی ہاں جو اللہ کے پاس قلب سلیم پاک دل لے کر آئے گا وہ کامیاب ہونے والا ہے وَعُزِلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ اور نیک لوگوں کے لئے جنت بالکل نزدیک کر دی جائے گی وَبُرْزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَابِينَ اور جہنم گمراہوں یعنی انکار کرنے والوں کے سامنے لائی جائے گی وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ اور انکار کرنے والوں سے کہا جائے گا تمہارے وہ بناوٹی معبود کہاں ہیں جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر پوجا کرتے تھے مِنْ دُونِ اللَّهِ حَلْ يَنْصُرُونَكُمْ وَوْ يَنْتَصِرُونَ اللہ کو چھوڑ کر پوجی جانے والے معبود کیا آج تمہاری مدد کریں گے یا خود اپنی مدد کر سکیں گے فَقُقُقُوا فِيَا هُمْ وَالْغَابُونَ ان بناوٹی معبودوں کو اور ان گمراہ انکار کرنے والوں کو جہنم میں موہ کے بل پھینک دیا جائے گا وَجُنُودُ اِبْلِيسَ آجْمَعُونَ اور اِبْلِيسَ کے لشکر کو بھی جہنم میں پھینک دیا جائے گا قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَقْتَسِمُونَ جہنم میں یہ سب آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے گمراہ لوگ اپنے بناوٹی معبودوں سے کہیں گے اللہ کی قسم ہم تو کھلی گمراہی میں تھے اِذْ نُسَوِّیکُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ جبکہ تمہیں رب العالمین جہان کے پالنے والے کے برابر سمجھ رکھا تھا وَمَا غَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ ہمیں تو ان بڑے بڑے مجرموں سرداروں نے ہی گمراہ کیا تھا فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ آج تو ہمارا کوئی سفارشی بھی نہیں ہے وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ اور نہیں کوئی جگری دوست ہے فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ کاش ہم دوبارہ دنیا میں بھیج دیے جاتے تو ہم ایمان لے آتے اِنَّ فِي ذَالِكَ الْآَيَهُ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ بے شک اس میں ایک نشانی ہے لیکن ان میں سے اکثر لوگ ایمان والے نہیں تھے وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمِ اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب سب پر غالب ہے بڑا زبردست ہے بڑا مہربان ہے ناظرین اکرام آسان درس قرآن کے اندر انیسوں پارے کا نوہ رکوع ہے جس کے اندر تھٹی سکس آیتیں ہیں اور اس میں ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے آیت نمبر سسٹی نائن سے آیت نمبر ایک سو چار تک سورہ شورہ سورہ نمبر چھبیس میں آیت نمبر سسٹی نائن پر غور کیجئے وَطُلُوا عَلِهِمْ نَبَى عِبْرَحِيمِ آپ ان لوگوں کو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتا دیجئے کفار مکہ جو تھے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے باپ دادا سمجھتے تھے جبکہ ابراہیم علیہ السلام جو توہید والوں کے امام ہیں لیکن یہ لوگ توہید پر نہیں تھے کہا جا رہا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم غطوں کی پوجہ کر رہے ہیں اور یہیں مجاور بنے بیٹھے ہیں اب جب ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی تو کیا کہا ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایسے ہی پایا ہے تو ہر زمانے میں ایسے رہا ہے کہ اپنے باپ دادا ہی کو لوگ دلیل پکڑتے ہیں جب کوئی دلیل نہیں بنتی تو سیدھا بولتے ہیں ہمارے باپ دادا ایسے کرتے آ رہے ہیں اس لئے ہم بھی ایسا کریں گے دنیا کے معاملے میں لوگ بہت ہوشیار ہیں لیکن دین کے معاملے میں باپ دادا کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں تو اس اللہ کو مانتا ہوں جو جہان کا رب ہے جس نے مجھے پیدا کیا وہی کلاتا ہے پلاتا ہے وَإِذَا مَرِزْتُ فَهُوَيْشْفِينَ آیت نمبر 80 پر غور کیجئے جم میں بیمار پڑتا ہوں تو وہی شفاہ دیتا ہے دوا کے اندر اچھا کرنے کی تاثیر وہی پیدا کرتا ہے ڈاکٹر کو صحیح دوا لکھنے کی توفیق وہی اللہ دیتا ہے جم میں بیمار پڑتا ہوں وہی شفاہ دیتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے بہت ساری دعائیں کیے مجھے امید ہے کہ میرے رب مجھے معاف فرمائے گا قیامت کے دن بخش دے گا اور ایک دعا یہ بھی ہے میرے رب میرے باپ کو تو بخش دے کیونکہ وہ گبراہوں میں سے ہے لیکن یاد رکھے گا ان کے اببہ آزر توحید پر نہیں تھے القیامت کے دن ملاقات ہوگی تو کیا ہوگا صحیح بخاری کتاب حدیث الانبیاء حدیث نمبر 3350 ابو حرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یلقا یبراہیم آباہ آزر یوم القیامہ وعلیٰ وجہ آزر قطرت و غبرت ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات ان کے اببہ آزر سے قیامت کے دن ہوگی اور ان کے چہرے پر غرد و غبار ہوگا ابراہیم علیہ السلام ان سے کہیں گے میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ میری نافرمانی نہ کیجئے تو ان کے اببہ کہیں گے آج میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا تو ابراہیم علیہ السلام کہیں گے میرے رب بے شک تو نے مجھ سے وعدہ کیا کہ قیامت کے دن مجھے رسوانی کرے گا اس سے اور بڑی رسوائی کیا ہوگی کہ میرا باپ تیری رحمت سے محروم ہے تو اللہ کہیں گے میں نے جنت کافروں پر حرام قرار دیا ہے پھر کہا جائے گا یا ابراہیم آتحت رجلی آپ اپنے پاؤں کی طرف دیکھئے فَيَنظُرْ فَيْزَاهُوَ بِزِّيخٍ مُلْتَتِخٍ فَيُوْخَذْ بِقَوَائِمِهِ فَيُلْقَا فِيَنَّارِ اور اس کے بعد بجو کا شکل بنا کر خون میں لطپت ایک چھوٹا سا جانور بنا کر پاؤں کے بل گھسیٹ کر ان کے اببہ کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا ابراہیم علیہ الصلاة والسلام اپنے اببہ کے لئے شفارش کریں گے لیکن نبیوں کے باپ کی شفارش بھی قبول نہیں ہوگی کیونکہ ان کے اببہ توحید پر نہیں مرے ہیں آگے ابراہیم علیہ الصلاة والسلام نے ذکر کیا کل قیامت کے دن کوئی کسی کی شفارش نہیں کرے گا اللہ جو چاہے جو صحیح دل لے کر آئے اِلَّا مَنَتَ اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ آیت نمبر 89 میں ہے اس لئے ہمیشہ دل کی سلامتی کے لئے دعا کیجئے نبی صلی اللہ علیہ الصلاة والسلام ہمیشہ دعا کرتے تھے سرانتر میں ہے کتاب القدر حدیث نمبر 2140 یا مقلب القلوب ثبت قلبی علا دین اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو دین پر ثابت قدم رکھ اس لئے یہ دعا کرتے رہنا چاہئے پھر اس کے بعد یہ بھی ذکر ہے کہ ابراہیم علیہ الصلاة والسلام نے کس طریقے سے دعا کی ہے تو یہ سب پورے واقعات کے اندر ایک نشانی ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی قرآن کریم کو پڑھنے پڑھانے سمجھنے سمجھانے غور و فکر کرنے قرآن پر عمل کرنے اور قرآن کے پیغام کو لوگوں تک پہچانے کی توفیق دیامین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ